موسیقی جبور نمبر نو ادھی ایک اور دو ایت اسی پڑھاں گے اور اس تو بعد ادھی گیارہ ایت اسی پڑھاں گے تو پہلی ایت دے ویچ لکھا ہے جبور نمبر نو ادھی ایک ایت ہے یہوہ میں اپنے سارے دیل نال تیرا تانواد کرانگا میں تیرے سارے اچرج کماندہ ورنن کرانگا میں تیتھو خوش اتے باغ باغ ہواں گا ہے اتمہان میں تیرے نام دی استدگاں گا حلیلویہ گیارہ ایت یہوہ دی استدگاو جڑا سیون ویچ واسدہ ہے لوکہ ویچ اہدے کماندہ پر چار کرو آمین ہاتھ اٹھا کے باغ 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 ہالیلویہ اسی جننے وی پربو یسوم سی نو ماندے ہیں پربو نو پیار کردے ہیں ساڑھی جندگی ویچ پربو نے کچھ کام کیتے ہیں چھوٹے وی اور وڈے وی تائیں آجسی ہو دی حجوری چھے بیٹھے ہیں جڑا انسان پہلے دن چرچہ ہوندہ ہے جہاں کسی دے کینڈ تے ہوندہ ہے اوڈے لیتے ہیں جب اکھری گالا ہے پر دیکھو اگر پربو نے میری جندگی دے ویچ کام کیتے ہیں پربو نے میری یہاں مشکلہ دے ویچوں میں نو باہر کردیا ہے دوست آتماوہ میں نو تانگ کردیا ہے سن پربو نے اوڈے تو منو ازاد کیتا ہے کسے بھی مسئلے دے ویچوں جے دے ویچوں میں نو امید نہیں سی کہ میں باہر نکڑ سکتا سی اج میں اجاد ہاں تو پھر میں نو پربو دے بارے دجیاں نو جرور دسنا چاہیے دے بولو سارے حالے دے ہی آئی میرا خیال جے میں پچھا آتے تاڑ جو بہت ہے نو پتا نہیں ہونا تھوڑے دن پہلا ہی ساڑے دیش انڈیا دی ایک لڑکی جیدہ نامہ پوجہ تومر جاندہ کوئی نو نہیں جاندہ ایک نیا تھکڑا کیتا ہاں ہر جیدنے کیتا ہاں ساڑیاں بیٹیاں بیٹیاں تاڑیاں جو کوئی جاندہ ساڑے دے انڈیا دی کھڑار نا ریسلر ہے اسے ڈبلیو ڈبلیو ڈیو ای وین دے جانا جاؤن سنا واری وہ نکلی فائٹ ہوں دی اور چھ ایکٹنگ ہوں دی او دے ورگی ایک ریجنل گیم ہوں دیا او دے وچوں حصہ لیں دی اور اتحاس دے وچوں دا نام آج درج ہو چکا ہے کیونکہ انڈیا دے ورگی پہلی واری کسی لڑکی نے او جا کے میچ جتیا ہے بلو حالیلویہ اور تا نو پتا او تو وڈیگا لگی ہے او لڑکی کرسچن ہے پربو یسم سی نو ماندی ہے ہاتھ اٹھا کے بلو حالیلویہ کنو ماندی ہے او لڑکی پربو یسم سی نو اور آپ نو پتا ہے جدوں انہیں میچ جتیا او تھے جڑا کمینٹری کرنوانا سی جدوں انہوں پچھیا کہ تا نو کتنا دا محسوس ہو رہا تسی پارت دے واسطے جتے ہو اور دنیا پارت دی پہلی لڑکی ہے جنہیں اے میچ جتے ہے تا نو پتا اس لڑکی نے کی کیا اس لڑکی نے انگلیش دے ویچے بولیا کہیں دی فرسلی آئی ٹھینک ٹو لورڈ جیجس کرائیسٹ کہ کہیں دی میں سب تو پہلا پربو یسم سیدھا تانواد کر دییا اس پربو یسم سیدھا جڑا ایک دن بہت جلدی اون بڑا ہے بولو حلیلویہ تو انہیں آپ آئیت کی پڑی ہے گیا رہا ہے تو یہ ہوا دی استدگاؤ جڑا سیون ویچ واسطہ ہے تے لوکان دے ویچو دے کم آدھا پرچار کرو وہ ایک کھڑار نہ ہوندے باوجود انہیں اپنی یسودہ نام کی کیتا اچھا کیتا جو اسے بولو حلیلویہ انہیں پربو یسم دے نام نو وڑی آئی دیتی ساڑھی جندگی ویچ پربو نے بہت سارے کام کی تے اسی کتھی داست دے ہی نہیں میں کئیان دے کونوں سنیاں کئی کہا دے دیتی سانو شرم ہوندی ہے کئیان پہنانو کئیان پاہنانو گپت روگ ہوندے پربو نے تانو چنگا کر لگیا شرم نہیں کی تی تو ہی کوئی شرم کر دے جائے پربو یسم سیدھے سمیں جس عورت نے پربو یسم دے کپڑے دا جا کے پلا چھویا جی اس عورت نے بارہ سال تو لگا تار بلیڈنگ ہو رہی سی اور وہ شرم ہوندی سی کیونکہ اس سمیں دے بیچ جس لڑکی نو عورت نو اے ہو جا روگ ہوئے انو اشد منیا جاندہ سی اور لوگ ہوتے تو پرے جاندے سی اے کر کے انہیں کسے نو نا دا سکے یسم سی نو بھی نا دا سکے جا کے یسم سیدھا پلا چھویا پر چنگی ہوگی پر جدھوں پربو نو پتہ لگا کہ کسے نے منو چھویا مشواش دے نا دا چھویا کیونکہ ادھے چنگا کرنی سامرت نکلی سی او پینڈ مڑکے شرم آئی نہیں انہیں سامنے آکے اپنا سارا حال پربو نو دا سکتا بولو سارے حالیلویہ اور تا نو پتہ جدھوں ایک گواہی تاڑی جندگی دے ویچ بڑھن دی ہے اور تسی ادھا ورنن دجیاں دے ناڑ کر دے جے تے پربو نے پھر تاڑی لی ایک ہور گواہی تیار کر کے رکھی انہیں پر جدھوں تسی انہوں دباؤں دے جی جنہوں ایک توڑا ملیا سی انہوں دباؤں شڑیا انہوں سجا ملی پر جنہوں پانچ ملے اور دو ملے انہوں ادھے تو ہور بڑھنائیں تو انہوں شاباشی ملی انہوں مختیاری ملی ہاتھ اٹھا کے بولو حالیلویہ تو دیکھو نو ادھے آئے ادھے پہلی ایچ کی لکھیا ہے ادھے اتھے دیکھو لکھیا ہے سور پتی لئی مطلبین اتھے داؤد دا پجن کی کہیں دا راجہ داؤد ہے ہے یہاوہ میں اپنے سارے دیل نال تیرا تانواد کران کنے دیل دینا تھوڑے جے دیل دینا میں سنڈے بولیا سی اپنے مسیر سنگران دے بارے وہ ویڈیو جو انٹرنیٹ دے گئی کئیوں نے بہت گلت ملت گلنا بولی ابھی تانوادہ بولنا نہیں چاہی دا میں نے اپنے بولنے دے کوئی پشتاوا نہیں میں پھر تو بول دا ہوں ایک کدہ ہو سکتا کہ تُو ہی خدا انہوں پیار کر دے جے تُو ہی کہیں دے جے کہ میں خدا انہوں پیار کر دا ہوں تُو ہی کہیں دے جے کہ میں یہ سمسی نو ماندہ ہے تُو ایک کدہ ہو سکتا ہے کہ پربودی اراد نہ چال رہی ہوئے اور تُو ہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے اے نہیں ہو سکتا آپ دیکھے نا جڑے لوگ کا نو گندے گیت پساندوا ہے گے نے کیوں دا پھلا بس وجہ دے صحیح مڑا جا وہ آپ پہ جا کے تھرکنڈا ہے پہندے ہوتے کیونکہ انہوں دے اندر وہ گندے گیتاں والیاں پرستات ماما اور آپ کہیں دے ہو میں ایک اچھا وشواسی ہوں آپ کہیں دے ہو میں ایک پاسٹر ہوں آپ کہیں دے ہو میں ایک مسیل سنگر ہوں میں ورشپ رہاں تو ایک کدہ پوسیبل ہے کہ پربودی اراد نہ چال رہی ہوئے اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے آپ نے کوئی فیلی نہ ہوں دا ہوئے ایک کدہ ہو سکتا ہے ایک کدہ مطلب آپ دے اندر کوئی ہو رہی آدم ہے وہ ساٹھے ڈیڈی ایک کہانی سنو دے اندے سی کہیں دے پرانے سمیتی گال کر دے سارے جی میلا ویکھن تو روپے تے باپو بھی تیار دے باپو انہوں کہیں دے نہیں باپو تو کر رہا ہے تے آلہ چاپی جے کہتے چال پرانے چاہیے دردر پھر نہ ہو تالہ مار کے جائیں کرے رہی ہے بلتے تہی میلا ویکھ کے انہیں تو لاگے میلا سی تھوڑی دور لاگ لے پرانے چاہیے وہ جدوں کر دے سارے ترپے تو میلے جی دو ٹول وجہ ٹول دا ڈگا باپو نے سنیا دے تو رہا نہ گیا انہیں کرنو ماریا تالہ ہے دے کردے سارے جی دے سڑکے سڑکے جان دے ہی ہے انہیں چادر ٹنگی تانو ڈانڈے مینڈے پیان گیا دے چودی پہنچ گیا دے جی دو کردے میلے پہنچے میلا ویندے ویندے جی دو جتھے ٹول واجدہ ہی نا دے او تھے انہ دا باپو پنگڑا پاوے تو کار دیا نوہ بیٹیاں کہیں دیا ہلا ہے ای پاپو نو کار بھال کے آئے دے ہٹ دو پہلے اتھے پہنچے پنگڑا پہنچ دیا تو باپو دی کڑی جاگے نو کہیں دی پاپا تو گی اتھے کردہ ہاں نو میلا ویکھن دندہ مڑ کے چالتو آج اندہ کردہ کہیں دا میں کی کردہ جتھے ٹول دا ڈگا میرے کنی پہ میرے کو نہیں دیا گیا کیا سمجھے آپ حلیلویہ اگر پربو دے ناڑ پیار آپ کتنا چپ کر کے بیہ سک دیو حلیلویہ بولو حلیلویہ کلام دے پہ چلکیا نہیں جیدھے کوئی درشنہ درشن دسے تو جیدھو کوئی دجا داسے رہا ادھو کیوں کریں ادھو ہے بیٹھا ہوئے کہ میں کٹھتے آیا ہوں جیدھو اپا دعا ختم کر دیں کہ انہیں دعا پربو یسو دین آج مانگ دیں تو آمین کے نیرے کہنا چاہیے تھا کیوں سارے چیزیں دے ادھو سسٹم ہے ایک پین پرا کوئی بھی جیدھو گیت گوند آیا تو ایک پربو دی بند کی ادھا نہیں ہے کہ ایک جنہ گاہ رہا تھے باکی سارے ہوتے اللہ ویکھن کلیسیہ بھی ویکھن سارے گونڈ راڑکے حلیلویہ سارے ملکے گونڈ ملکے خدا دی اراد نہ کرن جیدھو پرچار کیتا ہے جنہ دا پاسٹر پرچار کرن دیا وہ دو پاسٹر بھی چاہن دا ہے کی چاہن دا پاسٹر پلا کہ جیدھو میں ہیلیلویہ بولنا تھے کلیسیہ کی بولیں پاسٹر کہن دا جیدھو میں بدیا جی کو گال کمہ کلیسیہ تاریم جھون پاسٹر چاہن دا ہے جیدھو میں آمین والی کوئی گال کمہ تے ساری کلیسیہ کی کہنے آمین گال چلو میں سنگران دی سیڑھی کئی سیوکان دیو یہ آتو ایک پاسٹر پرچار کرن دا دو جا پاسٹر تلے کروڑے مارن دیا جیدھو اسی بندگی لی ایک جگہ اکٹھے ہونے ہیں سارے اک کو رنگ بے چرنگیں جانے چاہی دے ہیں بولو حالیلوئیہ کی دیا گا نا گال گال تے کر رہا میں گال تیری یسو ایسا کنوں چڑے رنگ کر لے گون وڑے نوی سارے ہیں نو چڑے حالیلوئیہ کہیں دا ہے یہ ہووہ میں اپنے سارے دل دے نال تیرا تانواد کران گا میں تیرے سارے اچرج کماندہ ورنن کران گا ہاتھ اٹھا کے بولو حالیلوئیہ کئی آگے میں نے کہاں گے پاسٹر جی گواہیاں تھے ساڑھی جندگی چاہ بڑھیاں ہاں نا پر کی کریے شرموں دی کہیں دے سانگوں دی آپ نے پتہ نہیں آیا آپ شرما شرما کے اپنے لئے پرمیشوردہ کرود کٹھا کر رہے ہیں کہیں دا میں تیرے سارے اچرج کماندہ کی کران گا اچھی بولو تیرے سارے اچرج کماندہ کی کہیں دا ورنن کران گا میں تے تھو خوش اتے باغ باغ ہو مانگا بولو حالیلوئیہ ایک جنہ گیت گا رہا باغ باغ میں ہو جاما وہ تے خوش ہو کے کہے گا نا باغ باغ میں ہو جاما تے کتھلے بیٹھا ہوئی پہ تہیدو کیوں یہ آبا یہ کوئی قصر ہے گیتے داست سارے جنہیں ترلی راڑ کے دوا کر میں تے دیکھا خدا دی حجوری ایک اہو جی چیز ہے جتے آگے انسانوں اپنے سارے ہی دوکھ پولے جاتے ہیں بولو حالیلوئیہ جو انندت جو خوشی پر میں شردی حجوری چاہ کے مل دی کتے نہیں مل دی تجھے ایک پربودہ داس گیت گا رہا باغو باغ میں ہو جاما تے اوہ کہہ رہا میں ہو جاما تے اوہ تے کہن دا مطلبہ کہ تُسی بھی سارے میرنہ راڑ کے کی ہو وہ باغو باغو کہن دا میں تے تو خوش آتے باغ باغ ہواں گا ہی اتمہان میں تیرے نام دی استت گھاماں گا جو ان سے بولو حالیلوئیہ پرمیشر سنو پیار کرتا ہے اور انہیں اے پیار دا جڑا پرگٹاوانا انہیں شرعام کیتا جے بولو حالیلوئیہ کہ نہ کیتا انہیں اپنے پیار دا پرگٹاوانا شرعام کوئی سنگ نہیں رکھی کوئی شرم نہیں رکھی سلیم دیوتے چڑھ کے سر تو لے کے پیاران تک لو لہان ہو کے انہیں اپنا پریم ساڑ دیوتے پرگٹ کیتا اسی اسی کی کار دے پربو نے سانو چنگا گیتا ای لوکانو داس دے نہیں پربو نے سانو بھرکت دیتی اسی لوکانو داس دے نہیں کہن دا میں قومہ میں چھے لوکہ میں چھے اس سنسار دے وچ میں نے بڑی خوشی ہوئی جدو میں سسر دی ویڈیو دیکھئی اور میں نے اور تو باد خوشی ہوئی ساڑے یوپی تو بردر نے خدا دے سیوک نے انجل وی چندرہ انہاں ویڈیو پائی ہوئی انہاں اپنی ویڈیو دے نارو سسر دی ویڈیو جوڑی اور سسر جدو اسمسی بارے دستندی اور جدو انہیں کیا نا سسر دے کہ اسمسی بہت جل داؤن وڑا ہے انجل ویڈیو چندرہ نے کچھ کے سیوٹی ماری سانو دجیاں دیاں گوائیاں سنکے دجیاں دے موچو پربودی وڈیائی سنکے خوشتے باغو باغو جنا چاہی دا ہے بولو سارے حالیلویہ ساڑے پربودے داسنے سرمن دیب مان ساتھو انہیں گیت بنایاں سرمن دی توم بھی یسو یسو گوندی ہے وہ دے کہن دا مطلب ہے نہیں کہ میری توم بھی گوندی ہے وہ جدو خدا دے اب شکت داس ہے ہو جے گیت بنام دے نے انہیں دے کہن دا مطلب اندھایاں کہ جے میری توم بھی یسو یسو گوندی دے تاڑی توم بھی دی تار کیوں ٹوٹی ہے حالیلویہ اے بھی تاراں توراں کسو اپنیاں تے تاڑی توم بھی بھی کی گاوے یسو یسو گاوے آپ بائبل دے میں چھ دیکھو داؤدہ دا گوبیا گایا انہیں یسو یسو کے نہیں گایا بولو حالیلویہ وہ کڑا گوبیا سی ہو دا وہ جے دے ناڑ وہ اپنے پیڈان دی اپنے اجڑ دی راکھی کردہ سی اسے گوبی دے ناڑ انہیں یہاں وعدہ نام کی کر دیتا اچھا کر دیتا بولو حالیلویہ جسو ٹانگے دے ناڑ موسیٰ اپنیاں پیڈان بکریاں نو چاردہ سی اسے ٹانگے دے ناڑ انہیں فراؤن دے گراج دے وچ جا کے حل چل مچا دیتی بولو سارے حالیلویہ اسے ٹانگے دے ناڑوں نے وڑے وڑے موجے کیتے اور سب تو وڑا موجہ پلا کی گیتا سمندر چیر کے دھو تھائیں کر دیتا بولو سارے حالیلویہ سارے پربو نے دا دے کئی چیزیں دے تنگا دے حالیلویہ پربو دے داس و سرمن وہ دا دے کے میں چھوٹا جہاں سے ساڑا سارا پروار کسی جگہ میلیتے جا رہے ہاں سے باس سے کھاٹ چڑھے گی سارا پروار مر گیا کہ اندے میں کلہ ہی بچے ہیں اور آج میں یسولی گوندہ کوئی سماسی وہ یسولی نہیں سی گوندہ پربو دے تے چانن پرگٹو ہے انہوں سمجھ آئی کہ اسے کھاٹ دے وچوں انہوں بچونوڑا یسولی سی تے آج جو یسولی گوندہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولو حالیلویہ کہتے لی گوندہ ہو وہ یسولی گوندہ ہے سرمن دی تم بھی یسول یسول ہاں تے باقی ہاں تے مالو دا بارا ہوں اور سنگر بیٹھے ہوں کیوں کہنے باسکا رہاں تیری تم بھی ہونا ہی بھی تے گونہ ایسے سوچنا مڑے خدا دے سیوک نہیں ہوں دے کوئی بھی گا رہا ہے وہ ادھے نار راڑ کے باغو باغو جاندے بلو سارے ہالیلویہ وہ ادھے نار راڑ کے اندی تو ہو جاندے داو دے کوڑ بہت سارے گوئیے سی بہت سارے گونڈوالے سی ایک دن ساڑھی ایک بیٹی میں نو کہیں دی کہیں دی پاس تھی چرچتے دے گونڈوالے بڑے جنے تو ہی نہ گایا کرو تو اسرپر چار سنایا کرو میں کہہ اچھا وہ کیوں کہیں دے وہ فلوانا پاسٹر ونی گونڈا وہ کلہ پرچار ہی کہیں دا دی جبردست سیوہ دی میں کہہ ہاں کہیں دے فلوانا پاسٹر ونی گونڈا وہ دی کوئیر ہی گونڈی وہ دی شیوہ کلی جبردست میں منہو نہیں ایک گلدہ پتہ کہ میری سیوہ جبردست ہے کی کہ نہیں پر منہو ایک گلدہ پتہ جو خدا نے منہو گونڈہ وردان دیتا تو جاتا کے ساتھ چال دے بولو حلیلویہ اپنے بردانہ نو مرنمت دو اندھنو جیوت کرو گیت گا کے گوائی دے کے دجیا نو پرچار کر کے پرمیشر دے کما بارے دسو بولو حلیلویہ کہ ساڑھا پرمیشر کے نامہان پرمیشر ہے ساڑھا پرمیشر وڈے وڈے کم کر دایا اور تا نو پتہ ایک ساڑھی پینڈ میں نو کہیں دی کہیں دی پاسٹر جی اکنے منو مرنہ ماریا میرا دے لو دندہ بڑا دکھی ہے کی مرنہ ماریا کہیں دے اکنے منو مرنہ ماریا تو یہ سمسنوں تے بڑا ماندی تیرا بندہ تے شراب ہی نہیں شاڑ دا تیرے منندہ کی فیدہ تو میں پھر توں انو کی کیا کہیں دی میں انو کی کرنا سی میرا مو باندھو گیا اب دا مو باندھو گیا انو مو کھولے لی کی کرنا پیڑا آپ میں دا نو دست دا کی کرنا پیڑا آپ رجعہ رکھو خدا دے اگے بیٹھ جاؤ حالیلویہ خدا دے اگے چگلی نندیا بلو بلو چگلی نندیا کری جاؤ چگلی نندیا چھٹ دو ساڑھا چھٹ دو ایرخہ چھٹ دو ہر بدی دے کم شھٹ کے خدا دے گے بیٹھ جاؤ خدا بندہ میری شرمندگی نو کی کر دور کر بولا حالیلویہ راتی ایسی بچن سنڈیا سی نا ہجگیاں بادشاہ نے سنہریب نو پہلا بھی سونا چاندی دیتا زی دیکی یہ راجعہ کی زوجدہ ان دبارہ دو گا منو پر ایس وار ہجگیاں نے انہوں سونا چاندی نہیں دیتا ایس وار وہ اپنے راجعہ لباس پاڑ کے انہیں سڑ دیتا تاٹ پین کے خدا دے کار بچ چلا گیا خدا دے کے جا کے پراتھ نہ کیتی اور پرمیشن نو کہیں دا کہ پرمیشن اس اصور دے بادشاہ سنہریب دیا تمکیاں نو سن انہیں تیرے نام نو بولیاں ماریاں سنی گئی ہجگیاں دی دوا کے نہیں سنی گئی سنی گئی کیونکہ ہجگیاں دل تو پرمیشن دے پیچھے چالتا اور جیسے ہی تھے روجہ رکھیاں دا دوا کرن دے روجہ ختم کیتا ہم ان کے منجیدے بے کے سارے پینڈ دیاں چگلیاں کرتے یہ سمسی نو منڈ دے باوجود بھی پینڈا نو اپنی جٹھانی نی چنگی لگ دی اپنی درانی نی چنگی لگ دی ایک میں ویڈیو کال دیکھی منو ویڈیو بے کے ہاں سا ہی آگیا چلو ہے جو تھوڑا مجاکی ہے جی بنائیں پر او دے بیچ کو سچیاں مہیں گلا کہ اندھے عورت دی ایک بڑی بڑی پرابلم ہے اور تان پتہ عورت جڑیاں او دی پریئر دے بیچ بندے دی پریئر ناڑو جادہ پھاور ہے حلیلویہ تو او جڑیاں گلناؤں کار رہا سی نا او دنیا داری آڑی کار رہا سی تو جے ایسے چکر ویو دے ویچے مسیح اور تامی پینیاں یا ماں تے ایدا مطلب اجے تاک تو ہی اسم سیدھے ہوئے ہی نہیں حلیلویہ خدا نے جڑے رشتے تانوں دیتے ہونا دلی پرمیشدہ تانواد کرو جڑے تڑنا گلت چال دے ہو دلی دعا کرو بلو حلیلویہ خدا نے تاڑی جنگی ججے پہلا بڑے بڑے کام کی تے ہنگامی کرے گا حلیلویہ بولو ہنگامی پرمیشدہ کدے بدلدانی جے لکھیا کال آجتے جگو جگ اکو جیا پرمیشدہ ہے ہنگ دیکھو نو ایت یہ ہوا ستائے ہوئے دے لی ایک اچھا گھڑ ہوئے گا ہاں بپتہ دے سمید لی ایک اچھا گھڑ تے تیرے نام دے جانجلوالے تیرے تے پروسہ رکھ دے ہن کیوں جو ہے یہ ہوا تے اپنے تالبانو تیاغ نہیں دیتا حلیلویہ پرمیشدہ کندہ میں اپنے تالبانو تیاغ دا نہیں پرمیشدہ بڑھا تھوڑا ہو جاندہ ٹھیک ہے سڑا باپ جدو جوان ہوندہ اپنے بچے نو موڑے آدھے چوکے کھڑا اندہ تے پھر جدو موڑا وڑا ہو جاندہ دے وہ آپ دے موڑے چوک جاندے پھر وہ نہیں چوک ساکتا پر سورگی پتا ہے ہو جانی ہے خدا ہوندی اسم سی اے ہو جانی ہے کہ وہ آجتہ نو موڑے آدھے نہیں چوک ساکتا ہو دے بڑا پرانہ ہو گیا وہ سرف شکتی مان پرمیشدہ ہے حلیلویہ وہ مہان کمانو کرنوڑا پرمیشدہ ہے اس لئے جیڑیاں گوائیاں پہلا تو تاڑی جندگی چاہ بڑیاں ہوئیانے میں وچنے شروع کیتا سی وہ دے کمانوڑا ورنن کرو لو کاندیناڑ تا نو کو پوچھ لے تیری جندگی چاہ یہ سمسی نے کی کام کیتا کیتا ہے نہیں کوئی پھر کیوں مانتا تھا تو یہ سمسی پھر تاری کی سانج کی ہے یہ سمسی پھر تاری کی سانج کی ہے یہ سمسی پھر نہ اصل چاہ لوگ کی کام پتہ کی سوچ دے انہاں یہ کھنڈا ہے پہاں لگڑا چلنڈا ہے پہاں مردہ جندہ ہو گیا کہہ دا کوڑ شہد ہو گیا سب تو بڑا کام پتہ پرمیشدہ نے آپ دی جندگی چکی کیتا ہے انہیں تاڑے پاپ ماف کیتے تانو سورگ راجدہ ادھکاری بنایا ہے تاڑے جو جنیاں نے بابتسمہ لیا تاڑے کھڑے کرے وکو تسی جنیاں نے بابتسمہ لیا تاڑے ہر ایک دی جندگی چکوائی ہے کہ انہیں تاڑے پاپ ماف کیتے پر تسی پتہ گوائی کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ تسی آج بھی بابتسمہ لینڈ تو بعد بھی تو یہ آج بھی پاپ کرنا نہیں چھڑے بہت سارے لوگ ہے بابتسمہ لیا پر آج بھی پاپ کرنا نہیں چھڑے بابتسمہ لینڈ تو بعد بھی شراب ہاں پی جاندے بابتسمہ لینڈ تو بعد بھی تماکو مڑی جاندے بابتسمہ لینڈ تو بعد بھی ایک کار رکھیا ایک باہر رکھیا بابتسمہ لینڈ تو بعد بھی کاروبار دے وے چہر آفری چال دی بابتسمہ لینڈ تو بعد بھی مو دے وے چو گندگاں گاڑا نکل دیگا بابتسمہ لینڈ تو بعد بھی چگلی نندیا ختم نہیں ہوئی ایر کھا ختم نہیں ہوئی باب تسما لیا لیا نہ دعا کر دے نہ بائیبل پڑھ دے اس سب پاپ نہیں اور اے پاپ تانو چھڑڑنا پڑھنا تو ہی کو اندیں چھڑڑیاں نہیں جاندہ پھر تاڑی توبہ چوٹھی ہے قادلی لیا پھر تسی باب تسما سند پلوس دے وال دیکھو اکو واری یسم سیدھن امو سامنا ہو گیا ہمیشہ لی او دا جیون بدل گیا بولو حالیلوئیہ اور یسم سیدھا گواب بن گیا جتھے گیا او تھے ہی دسیا جا کے کہ مویش شرہ نو مندنوڑا ترمگرمتہ نو جاندنوڑا کوئی ایمیج یا انپڑ بندہ نہیں پڑھیا لکھیا ایجوکیٹر سی کہندہ میں پر کہندہ میں دے انو جاندہ ہی نہیں سی پر کہندہ میں دمشق نو جا رہا سی او دے نام دے مندنوڑے انو پھڑن دے لئی جیل چو سٹن لئی پر کہندہ انہیں رستے جو میرے نا گھل کی تھی اس یسو نے جڑا سلیب تے چڑھ کے مر گیا دبیا گیا تے تجے دے نا پھر جی اٹھے آج اور سے بولو حالیلوئیہ میں دن دسا جیدھا یسم سیدھے جی اٹھن دی گال لاؤں دی تو میرا جڑا سینہ ماناو چوڑا ہو جاندہ حالیلوئیہ جیڑا مرجی میرے اگے ہوئے سامنے کی کر دوں گا اوڈا تے جڑا ملکھان دے سامنے میرا اقرار کرے گا پرابو کہندہ ممی پتا اور سورگ دوتا دے سامنے اوڈا اقرار کرانگا ہاں یہ میرا بیٹا ہے انہیں اپنا جیون میں نو دلتا ہے دونا توڑا کے بلو حالیلوئیہ موسیقی موسیقی موسیقی